بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان خان ویڈیو آج سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں نبوش IGC ایلیمنٹ 2 اس سے پہلے نبوش IGC ایلیمنٹ 1 جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں نبوش IGC نیو سلیبس کے انٹرودکشن اور رسک آسسمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں تو آج سے سٹارٹ کریں گے نبوش IGC ایلیمنٹ 2.1 تو چھلیے دیکھتے ہیں نبوش IGC ایلیمنٹ 2 میں کیا کیا ہے تو 2.1 ہے اکپیشنل ہیلپ اینڈ سیفٹی منیجمنٹ سسٹم 2.2 ہے ہیلپ اینڈ سیفٹی پولیسی اور 2.3 ہے سماری جو کے اینڈ آف چپٹر ہم انشاءاللہ اس کو کھور کریں گے تو آج ہم پڑھیں گے 2.1 اکپیشنل ہیلپ اینڈ سیفٹی منیجمنٹ سسٹم ابجیکٹ اور لرننگ ہے اس چپٹر میں انکرودکشن تو اپپیشنل ہیلپ اینڈ سیفٹی منیجمنٹ سسٹم آئی ایلو او ایس ایچ ٹو توزن فن کے بارے میں ہم پڑھیں گے جو کہ ہیلپ اینڈ سیفٹی کا منیجمنٹ سسٹم ہے اور آئی ایس او آئی فور فائف زیرو زیرو ون کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے جو بھی یہ بھی ایک ہیلپ اینڈ سیفٹی کا منیجمنٹ سسٹم ہے اور اس کے سٹینڈرز کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے انکرودکشن تو اکپیشنل ہیلپ اینڈ سیفٹی منیجمنٹ سسٹم جس کو او ایچ ایس ایم ایس بھی کہا جاتا ہے آجا او ایچ ایس ایم ایس ہوتا کیا ہے جس طرح سے کسی بھی ارگنیزیشن میں ایک سسٹیمیٹک منیجمنٹ ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے اکپیشنل ہیلپ اینڈ سیفٹی کا بھی ایک ارگنیز منیجمنٹ سسٹم ہوتا ہے انٹرنیشنلی کسی بھی ارگنیزیشن میں دو کامن اکپیشنل ہیلپ اینڈ سیفٹی منیجمنٹ سسٹم جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں پہلا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے آئی ایلو او ایس ایچ ٹو ٹوزنٹ ون یا دوسرا جو ہے یوز ہوتا ہے آئی ایس او ٹو ٹو ٹوزنٹ ون دونوں منیجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بیسٹ ہے پولیسی ٹو چک ایکٹ ایک منیجمنٹ سائیکل ہے دونوں منیجمنٹ جو ہے وہ اسی کے تروں جو ہے وہ رن ہوتے ہیں اسی پیسٹ پر تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ پی ڈی سیے منیجمنٹ سائیکل ہے ENTS ہے plan do check act یہ continuous improvement جو ہے کسی بھی organization میں جو ہے ہوتا ہے کسی بھی organization کی continuous improvement کے لیے ہم pet کا جو ہے وہ use کرتے ہیں یہ pet کا ہے کیا چیز plan do check act اچھا plan جو ہے جو ہے ہم اپنے aims اور objective جو ہے وہ ہم set کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو achieve کرتے ہیں یہ ہمارے ایک plan ہوتا ہے مطلب ہمارے سے مطلب کسی بھی organization کا پھر اس کے بعد کوئی بھی organization اس plan کو effective طور پر implement کس طرح سے کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب plan جو ہے وہ implement ہو جاتا ہے تو پھر اس کی check and monitoring چلتی ہے performance دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے objectives ہے وہ achieve ہو رہے ہیں یا نہیں ڈینٹ پھر ایکٹ ہوتا ہے ایکٹ جو ہے وہ ہم policy کو جو ہے وہ review کرتے ہیں اگر کوئی چیز ہم سے missing ہے یا ہمارے target جو ہے وہ achieve نہیں ہو رہے تو ہم اپنے target کو جو ہے یا اگر ہم improvement کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنے policies میں changes کرتے ہیں اپنے target میں changes کرتے ہیں اور آہ دوبارہ جو ہے ہم اس کو review کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اپنے target جو ہے achieve کر رہیتے ہیں اچھا آئی یلو او ایس ایچ ٹو توزنٹ ون جو کہ health and safety کا management system ہے وہ کام کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ایک policy ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ایک organization plan ہوتا ہے پھر اس plan کو جو ہے ہم implement کرتے ہیں plan کی implementation ہوتی ہے پھر monitoring ہوتی ہے اس plan کی جس کو ہم check کہتے ہیں پھر اس کے بعد audit ہوتا ہے interview ہوتا ہے تو audit interview جو ہے ایک میں آج جاتا ہے تو policy جو ہے وہ health and safety کی policy ہم کیوں بناتے ہیں ہم policy اچھی policy اس طرح سے بناتے ہیں کہ ہم آہ کسی بھی accident یا health جو ہے اس کو ہم reduce کر سکے یا accidents کو ہم prevent کر سکے policy جو ہے وہ تین section پر divide ہوتی ہے statement of intent ہوتا ہے organization کے بارے میں ہوتے اور arrangements کے بارے میں ہوتے ہیں جو ہم two point two میں انشاءاللہ سے پڑھیں گے اچھا organization جو ہے plan جو organization کا ہوتا ہے organization میں یہ ایک chain of command ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم responsibilities جو ہے identify کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے planning and implementation جو do میں آتا ہے plan do ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے planning and implementation میں جو ہے ہم hazard کو identify کرتے ہیں risk assessment کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم risks کو جو ہے eliminate یا control کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے safety precautions ہوتے ہیں اس کو ہم implement کرتے ہیں پھر monitoring جو ہے وہ check میں آتا ہے تو monitoring measuring performance جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی health and safety کے objectives ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ implement ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے کس طرح سے اس ہم دیکھیں گے کہ یہ ہو چکے ہیں یا implement ہو چکے ہیں یا نہیں implement ہو چکے تو ہم accident یا incident کی investigation جو ہے audit کے ضرور ہمیں پتا چل سکتا ہے پھر next جو ہے audit کرتے ہیں ہم organization کا یہ ایک systematic examination ہوتا ہے جو ہم تین چیزوں کی اس میں audit کرتے ہیں examination کرتے ہیں ایک تو جو تین evidence کو ہم use کرتے ہیں سب سے پہلے inspection کرتے ہیں physical observation اس کے بعد documentation check کرتے ہیں اور پھر interview interviews جو ہے وہ ہم conduct کرتے ہیں staff کے لیے at the end جو ہے ہم review کرتے ہیں اور review میں ہم جتنا data ہم ہم نے اکٹے کی ہوتا ہے اس کو monitor کرتے ہیں اور اس کے through ہم performance check کرتے ہیں کیا یہ ہماری performance جو ہے وہ develop ہو رہی ہے یا نہیں develop ہو رہی ہے تو اسی پھر جو ہے ہم review میں اگر ہمیں اور کوئی recommendation improvement کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو ہم اپنے plan policy میں change کرتے ہیں for improvement کے لیے اچھا یہ kked جس طرح سے کام ارگانیزیشن میں کس طرح سے جو�� London ۔ ہے تو پالیسی بن جاتی ہے کہ کسی بھی اورگنیزیا عرغنیزیشن کے لیے وہی پالیسی پھر ایمپلیمنٹ ہو جاتی ہے پھر اس کی آہ ایوریویشن ہوتی ہے اور پھر ایکشن فر اپر ایمپلیمنٹ ہوتی ہے تو چلیے ایک سٹدکھتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہے آigos اچھا ہمارے پاس آہ آیی سو آہ آہ آ آہ فور ٹی فائف تاؤزانڈ وان آہ یہ دوسرا ہمارے پاس اس آہ منعجمنٹ آہ سسٹم ہے ہیلاث ا showing safety کا آہ 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 یہ اس کے سٹینڈرٹ ہے اور آہ آہ آئی اے سو آگے سو ریسا ٹائف ہازنٹ ون میں جو ہے آہ آ آئی ایلو اور ایس ایچ ڈو تھو توزنٹ ون ک لہی جو ہے آپ انکلود کر دیا گئے ہیں یہ ایک آہ نیو انٹرنیشنل سٹینڈرٹ ہے جو ہمیں ایک فریم وورک پروائیڈ کرتی ہے آہ کہ ہم کس طرح سے ہیلٹ سیفٹی کیریس کو مینج کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے جو ہے وہ ورکورس کو جو ہے وہ الہل سے اور انگری سے بچا سکتے ہیں یہ اس کا چارٹ ہے کہ کس طرح سے جو ہے آئی ایس او فوٹی فائف آوزند ون جو ہے وہ کام کرتی ہے نیکس دیکھتے ہوں اچھا تو اس کے ساتھ 2.1 جو ہے وہ انڈ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ہم 2.2 ایلیمنٹ 2.2 پڑھیں گے ڈانٹ فورگیٹ تو سبسکرائب اگر اچھا لگے تو کمنٹ اور لائک کرو نہ بھولی گے تینکیو وڈلک